مردہ بار ننگا کر کے مارنا ایک ہوتا ہے ننگا ہو کے مارنا تو خواجہ سراہ ننگے ہو کر پولیس والوں کو مارتے رہے ابھی تک وہ معاملہ دبا نہیں تھا تو آپ جناب حوالپور میں خواجہ سراہوں نے پولیس ٹیشن پر دھاوا بول دیا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح خواجہ سراہ جو ہیں وہ تعلیہ بجاتے ہوئے پولیس ٹیشن میں داکل ہو رہے ہیں اچانک خواجہ سراہوں کی ایک پوئی جماعت پولیس ٹیشن پر حملہ آور ہوتی ہے تو جہاں پنجاب پولیس دیکھتی ہے کہ خواجہ سراہوں نے پولیس ٹیشن پر حملہ کر دیا ہے تو پنجاب پولیس تھانا چھوڑ کر وہاں سے کچھ نوجوان فراہر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے خواجہ سراہ ننگا ہو کر مارتے ہیں اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں تو پھر بعد میں بدنامی سے اچھا ہے کہ پہلے سے فرار ہو لیا جائے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتا ہے کس طرح خواجہ سراہوں نے پولیس ٹیشن پر قبضہ کر لیا ہے وہ ادھر دندناتے پھر رہے ہیں اور کچھ جو خواجہ سراہ ہیں وہ باہر سین میں بیٹھ کر اعتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتا ہے کس طرح خواجہ سراہ پولیس والوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان کو ننگی گالنگا دے رہے ہیں لیکن پولیس والے جو ہے خموشک ساتھ آگے سے گالنگا سو رہے ہیں یہ خواجہ سراہ یہ ایک واحد ایسی مخلوق ہے جن کے سامنے پولیس والے بھی نہیں بولتے کیونکہ جب یہ خود کے کپڑے پھاڑ لیتے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں جو ہے وہ پولیس والے تو ان پر ہاتھ اٹھا نہیں سکتے لیکن خواجہ سراہ مکمل ازاد ہوتے ہیں پولیس والوں کا پھینٹا لگانے کے لیے آپ کیا سکتے ہیں کہ یہ خواجہ سراہوں کی جنگی حکمتیں حملی ہیں لیکن یہ ایک انتائی شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہے اس سے باقی لوگوں کو بھی شیعہ ملے گی اور وہ بھی اداروں پر چڑھائی شروع کر دیں گے باقی علاقوں کے خواجہ سراہ بھی جو ہیں وہ اس طرح پولیس ٹیشنوں پر حملہ آور ہوں گے کیونکہ ظاہر سے بات ہے خواجہ سراہ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کی ایک مظلوم مخلوق ہے اور ہماری روایتی پنجام پولیس ان کو تانگ کرنے سے باز نہیں آتی تو آپ انہوں نے اس طرح اپنا حق حاصل کرنا شروع کر دیا ہے اور اگر اس کو یہاں پر روکا نہ گیا تو آپ کو یہ پورے پاکستان میں اس طرح کی واقعات دیکھنے کو ملیں گے آپ خواجہ سراہ کیسے لگتا ہے گہرت جاگ چکی ہے اور لوگ سوشل میڈیا پر آپ پی ٹی آئی اور باقی جو پاکستانیوں ان کو ٹرول کر رہے ہیں کہ آپ سے تو خواجہ سراہ اچھی ہے جو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے میدان میں اتر آئی ہیں اور کچھ لوگ تو پی ٹی آئی پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی خیارت جس طرح خموش ہو کر بیٹھ چکی ہے ان کو چاہیے کہ خواجہ سراہوں کا بھی ایک ونگ بنا لے تاکہ وہ احتجاج پکار سکے وہ اپنے حقوق تو مانگ سکے تو باقی آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا ذات مین بوکس میں ضرور کی چکے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیلگ آئیکن کو پریس کر لیں شکریہ